میرے نزدیک جو کام میں یا میرے دوست ہیں جو ہم مل کے کر رہے ہیں تو ہم بسیکلی کاروباری تبلیغ کر رہے ہیں میرے والد صاحب جو ہے نا وہ ایک آئے کریمہ پر کے سناتے تھے کہ سی رو فی لرد کہ زمین کی سیار کرو اپنے ماں باپ سے آپ پاکٹ منی لے رہے ہیں تو اس میں ماں باپ بھی قصور با رہے ہیں اور آپ خود بھی قصور با رہے ہیں آئی ٹی کی لوگ ہمیں ہر فیلڈ کے اندر چاہیے ہیں جب ڈیلیوری اتنی زور پکڑ گئی تو میں نے کہا واہ ای شوڈ ناٹر میرے اون ریسٹورانٹ جس طرح دین امپورٹنٹ ہے اسی طرح دنیا میں ہم نے رہنا ہے وہ بھی اتنی امپورٹنٹ ہے آپ کا مطلب سب ماشاءاللہ ویری امپرسیف اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا حوست محمد عرفان اور آپ دیکھ رہے ہیں بینوریا میڈیا ناظرین آج ہم نے اپنے پرگرام میں ایک ایسی منفرط اور پراصل شخص کو دعوت دی ہے جو اپنی محنت لگن اور کامیابی کی وجہ سے اپنے آپ میں ایک زندہ مثال ہیں ناظرین پاکستان کی ایک میڈل کلاس فیلمی سے تعلق رکھنے والا شخص آج مور دین ہنڈرڈ کنٹریز کے اندر اپنے کاروبار کی وجہ سے جانا اور مانا جاتا ہے ایک درد دل رکھنے والا ایک ایسا امریکن پاکستانی جنہوں نے نہ صرف پاکستان کے سٹوڈنس کو مختلف قسم کی کاروبار کی حکمت عملی سے روشنا کیا بلکہ یورپ کے اندر بھی اپنے کاروبار کو پھیلایا اور اپنے کاروبار سے ریلیٹڈ جو انفرمیشن ہے وہ ان کو دی ناظرین آج کا سیگمنٹ ان نوجوانوں کے لیے بہت مفید ہے جو اپنے کاروبار کے حوالے سے بہت پریشان ہیں یا اپنی کریئر کانسلنگ کے حوالے سے بہت فکر مند رہتے ہیں ناظرین بزنس سٹریٹیجیز کی مختلف قسم کی حکمت عملی کو جاننے کے لیے آئیے اپنے مہمان کا رخ کرتے ہیں جناب مرشد مسعود قاضی صاحب قاضی صاحب بہت بہت شکریہ آپ پرگرام میں تشریف لائے کیسے مجھا دیں الحمدلہ بلکہ ٹھیکٹا ماشاءاللہ قاضی صاحب آپ کے خاندان کے پسے منظر کے اندر علمی اور دینی دونوں روایت کا اثر نظر آتا ہے تو یہ آپ کی پرسنل زندگی کے اندر اور آپ کی کاروباری زندگی کے اندر اس کا کتنا اثر ہے اس کا وہ جب بھی آپ کی فیملی کا بیکڈراؤن امیشہ نسلوں میں زندہ رہتے ہیں جو ایک کام آپ کی جدہ امجد وہ کرتے ہیں تو میرے خیال میں یہ اسی کا اثر ہے کہ میں امریکہ سے ہر سال آتا ہوں پاکستان اور ایک تبلیغ کا جو سلسلہ ہے وہ چلیں وہ دینی تبلیغ ہوتی ہے لیکن میرے نزدیک جو کام میں یا میرے دوست ہیں جو ہم مل کے کر رہے ہیں تو ہم بسیکلی کاروباری تبلیغ کر رہے ہیں کہ نوجوانوں کو نوکری کی بجائے کاروبار کی طرف راغب کرنا کہ آپ یونیورسٹی سے فارغ ہوتے ہیں یا آپ دینی کسی مدرسے سے فارغ ہوتے ہیں تو آپ بجائے اس کے کہ مواخرے پہ بوجھ بنیں نوکری ڈھوننا یا دس سال آپ ڈگریوں ٹھائے باہر پھرتے رہتے ہیں تیس پہنتیس ہزار چالیس ہزار کی نوکری مل بھی جائے تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ آپ دیورنگ دا سٹڈیز جب آپ پڑھ رہے ہو تو اسی وقت کسی نے کسی کاروبار کا آغاز کر دیں تاکہ وہ جب آپ سوسائٹی کے اندر جاتے ہیں اپنے علم مکمل کرنے کے بعد تو آپ اس کو اپنا شعبہ بنا لیں کاروبار کوئی بہت اچھی سوچ ہے آپ کی ماشاءاللہ کسی صاحب آپ نے جو تعلیمی سفر تے کیا اس تعلیمی سفر کا آپ کی کاروبار زندگی کے اندر کتنا عمل دکھا لیں میں نے اصل میں یہاں سے تو میں نے محسوس کی تھی پریوٹیکل سائنس پہ پاکستان لاہور سے لیکن وہاں پہ جا کے پھر میں نے جب اپنا میرا رجان تو یہی تھا کہ میں بزنس کی طرف آوں گا دو خواہکیں تھی ایک تو میں دنیا کا سفر کرنا چاہتا تھا کیونکہ بچپن میں ہی مجھے میرے والد صاحب جو ہے نا وہ ایک آئے کریمہ پڑھ کے سناتے تھے کہ سی رو فل ارد کہ زمین کی سیار کرو تو وہ میرے ذہن میں نا وہ بچپن سے یہ ایک چیز جو ہے وہ آگئی تھی کہ میں نے زمین کی سیار کرنی ہے تو پھر میں نے پڑھا بھی وہی مارکٹنگ میں میں نے انٹرنیشنل مارکٹنگ محسوس کی تھی وہاں پہ وہاں پہ وہاں پہ کاروبار شروع کر دیا تو پھر میں اس ہی کاروبار کے اندر چلا گیا جو میں دورنگ سٹڈیز کر رہا تھا تو میرے لیے آسان ہو گیا نا کیونکہ پریکٹس ہو گئی تھی میری تو اس لیے میں بھی آج کل کے نوجوانوں کو یہی کہتا ہوں کہ دورنگ سٹڈیز آپ اپنا کاروبار شروع کر دیں بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ اف ایک پڑھ رہے ہیں اور اگر اپنے ماں باپ سے آپ پاکٹ منی لے رہے ہیں تو اس میں ماں باپ بھی قصور با رہے ہیں اور آپ خود بھی قصور با رہے ہیں آپ نے جو کاروبار کیا ماشاء اللہ آپ کی کامیابیاں جو وہ آیا ہیں لیکن کسی بھی کام کو کرنے کے لیے ایک اہم سٹیپ ہوتا ہے ایک اہم قدم ہوتا ہے کامیابی کی طرف آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کی کاروبار کی جو زندگی کاروباری زندگی ہے اس کے اندر آپ کا اہم قدم کون ساتھا ہے آئی ڈیا آئی ڈیا آئی ڈیا کاروبار ہمیشہ آئی ڈیا سے شروع ہوتا ہے اور اگر آپ ایک اس پہ اپنی نظریں ایک جگہ پہ مرتقز کر لیں کہ میں نے یہ کام کرنا اور اس کو میں نے انتہا تک لے کے جانا ہے بجائے اس کے کہ ہر طرف آپ اپنے آت پاؤں پھیلائیں تو ایک آئی ڈیا آپ لیں اس کے اوپر آپ اس کو میٹریلائز کرنا شروع کر دیں آپ کے مطابق ابھی تک جو آپ نے بات کی وہ ایف اے سٹوڈنٹس اور اس طرح سے بات کی مدارس کے سٹوڈنٹ کے لیے کیا مواقع ہو سکتے ہیں اس فیلڈ کے اندر مدارس دیکھیں نا آج کل تو آئی ڈی کی دنیا جو ہے وہ ہر طرف مرتبہ اس کا بوم ہے اس وقت آئی ڈی کی لوگ ہمیں ہر فیلڈ کے اندر چاہیے اب ہمارے ریسٹورانٹ کا بزنس ہے تو میں نے اس کے اندر بھی آئی ڈی مینجر ہائر کیا ہوئے کہ ہمارے جو سسٹمز ہیں آج کل وہ سارے آئی ڈی سے تعلق رکھتے ہیں سوفیر ان کے اندر انسال ہوتے ہیں تو آئی ڈی کا شعبہ میرے خیال میں تو لباہ کے لیے انتہائی موضوع ہیں کہ وہ آئی ڈی کی کسی فیلڈ میں بھی اس کی ٹریننگ تین مینے کی ہوتی ہے چھے مینے کی ہوتی ہے اس کے بعد آپ کے پاس جو پلیٹ فارم ہے فائیور کا ہے یا اپور کا ہے اور دس ڈالر بیس ڈالر بھی اگر ڈیلی وہ کمانا شروع کر دیتے ہیں تو میرے حال میں بیس ڈالر بھی تقریباً چھے ہزار روپے بنتے ہیں تو دو لاک روپے مہینہ آرام کے ساتھ دو تین گھنٹے کام کر کے وہ بنا سکتا ہے مدرسہ کچن سے کاروبار کا خیال کیسے آیا یہ آئی ڈیویلپ ہوا ہے کووڈ کے بعد کہ وہاں پہ جو ہماری ایک ہم نے ڈیلیوری ویسے آؤٹ سورس کی ہوئی ہوتی ہے مختلف کمپنیز ہاں یو ایسے میں تو ان کے ٹھو ہم کروا رہے ہوتے ہیں تو ڈیورنگ دو پینڈیمک جو ہے نا یہ آئی ڈیا جو ہے یہ فلو نہ شروع ہوا تو میں نے خود اپنے ریسٹورانٹ کے اوپر جب ڈیلیوری اتنی زور پکڑ گئی تو میں نے کہا تو میں نے دس ریسٹورانٹ بنایا تھے اس وقت اس وقت اور وہ الحمدللہ بڑی کامیابی سے چلے دیکھے نا دس ریسٹورانٹ آپ کا کچن تو وہ ہی ہے سٹاف بھی ہو ہی ہے تو اب دس ریسٹورانٹ کا کسی بندے کو میرا ریسٹورانٹ نہیں پسانے تو وہ کسی اور ریسٹورانٹ پہ ٹرائی کرے گا جب وہ اور پہ کرے گا تو بیسیکلی وہ ہے تو میرا اپنا ہی ریسٹورانٹ آن لائن ہے وہ تو وہ اس طرح کر کے وہ بہت سیکسسفل ایکسپیرینس رہا پھر ہمارا کچھ چھ مینے پہلے ہمارے پروڑوسی ملک سے ایک کمپنی آئی ایک ریسٹورانٹ لے کر تو وہ ابھی ان کے تقریباً بیس ریسٹورانٹس ہیں مختلف ناموں سے ہمارے کچن پہ اوپر ہیں انہوں نے ہمارے ہی مینوے اس کو مینپولیٹ کر کے ادھر ادھر ایسچینج کر کے جس طرح چکن بریانی ہے جی جی وہ روائل بریانی بھی ہو گئی وہ دم بریانی بھی ہو گئی وہ ہیدر آبادی بریانی بھی ہو گئی صحیح تو میرا خیال ہے یہ بہت اچھا بزنس ہے تین چار لوگوں کی ٹیم ہوتی ہے سوشل میڈیا مارکٹنگ ٹیم اس کے مینیو بنانے اس کی ویب سائٹ بنانی ان کو جو ہے ایسی اوز کرنے ویب سائٹ کے تو اس کو اس ایریے کے اندر آپ ریسٹورانٹ کو پاپولر کر دیں صحیح اگر ایک ہی قسم کی جس طرح انڈین پاکستانی ریسٹورانٹ ان کے مینیو امومن ایک ہوتے ہیں اس ہی مینیو کو لے کر پورے امریکہ میں تقریباً چار ملین ریسٹورانٹس ہیں ان کو انڈین پاکستانی ریسٹورانٹ کے ایک مینیو بنا لیں جو اٹالین ریسٹورانٹ ہیں ان کے علادہ مینیو ایک ہی ریسٹورانٹ جتنے اٹالین ہیں ان پر چلا لیں اور ان کے وہ آپ جو ہے نا وہ ان کو اپنے ریسٹورانٹ کی وہ بھیج دیتے ہیں مطلب ہے وہ ڈیٹیل جو آپ کا مینیو ہوتا ہے تو وہ اپنے مینیو کے ساتھ اس کو مکس میچ کر لیتے ہیں کہ آپ کی کون سیڈیش ہے ہماری کون سیڈیش ہے کس طرح اس کو آپس میں ہم نے میچ کرنا ہے تو ابھی اس کمپنی کے سات سو ریسٹورانٹ کے ساتھ وہ انگیج ہو گئی ہے تو اگر ایک ریسٹورانٹ دن کے پانچ آرڈر بھی نکال رہا ہو اور وہ نیٹ انکم دو ڈالر بنا رہا ہو تو دس ڈالر اس نے ایک ریسٹورانٹ پر نیٹ بنایا اس کے بعد اگر بیس ریسٹورانٹ ہیں دو سو ڈالر اس نے ڈیلی کا ہمارے ریسٹورانٹ سے بنا لیا اگر آپ اس کو ملٹی بلائے سیون انڈر سے کریں گے ٹوہنڈر فورٹی تھاؤزن ڈالر ایک دن کی آمدنی آمدنی ہوتی ہیں ہنڈر فورٹی تھاؤزن ڈالر یہ تقریباً آپ کا تین سالے چار کروڑ روپے بنتے ہیں ایک دن کا اس اسٹرٹیجی کے لیے آپ نے کسی موڈل کا مشاہدہ کیا تھا نہیں نہیں ہم نے خود موڈل بنایا آپ کا اپنا موڈل ہے میرا اپنا موڈل ہے بلکہ میں نے ابھی ایک مینیجر رکھے ہیں ہمارے کے کنسلٹنٹ بھی ہیں وہ ان کو میں نے پورا سارا ڈیٹیلز میں سمجھایا پھر ہم نے اس کی اوپر ریسرچ کی تقریباً مہینہ دو مہینے اس کے بعد ہم نے اس کو پاکستانی جو آئی ٹی کمپنیز ہیں یا پاکستانی جو نوجوان ہیں ان کے ساتھ پھر شیئر کرنا شروع کیا تو ابھی ٹین ریسٹورانٹ بن چکے ہیں پاکستانی کمپنیز کے ہمارے ریسٹورانٹ کے اندر اللہ الحمدللہ دے سٹارٹ برکانہ اللہ الحمدللہ آپ کی نظر میں جو کامیاب کاروبار کی مہارتیں ہیں وہ مدارس کے سٹوڈنٹ میں ہم کیسے پیدا کر سکتے ہیں اسپیشلی وہ جو فارحال تحصیل ہیں جو مہارتیں ہیں مہارتوں کاروبار کرنے سے آتی ٹھیک ہے آپ نے ان کو مکتبہ ٹرین کر لے ان کو بیسک کاروبار کی آپ چیزیں ان کو سمجھا دیں پھر وہ اپنے جو ان کا سٹرٹیجیکلی ان کا ایریا ہے یا ان کا جو جس لائن پہ وہ جانا چاہتے ہیں اس کے اندر جب وہ جو جو بزنس کرتے ہیں ان کو مہارت آتے ہیں اس میں لاس بھی کریں گے فائدہ بھی ہوگا تو وہ پھر ان کو اس طرح پتا چلتا ہے ایکسپیئنس ایکسپیئنس پیئنس آپ نے خود پرسنلی ریکویسٹ کی کہ آپ مدرسے کے کچن میں بیٹھ کر اور سٹوڈنس کے ساتھ کھانا وغیرہ کھانا چاہ رہے تھے تو آپ کا فیڈ بیک کیا ہے اور اس کا کوئی خاص ریزن آپ یقین کریں کہ اگر یہی کھانا یہاں پہ اس مدرسے کے کچن کے اوپر آپ بیش ریسٹوان بنا لینا اور جو کھانا بنا ہوئے مدرسے کے طالب المنک اس کو آپ یہاں پہ آپ کی سراؤننگ ساری فیکٹری ایریا ہے تو میرے خیال میں اس مدرسے کا کچن جو ہے نا اس کا جو کھانا آج میں نے کھا ہے تو یہ تقریباً لنچ کے نا نکٹ ہوئی ہے آٹھ سے دس لاکھ روپے کا بزنس کر سکتے ہیں جتنے بھی آپ کے دس بار ہم پتنا ریڈی اسماعیل کے اندر جتنے بھی بزنسز ہیں یا گھریں ان تک انفارمیشن پہنچا دی جائے آپ کے ریسٹوانٹ کے بارے میں تو یہ کھانا بہترین ترین کسی بھی اچھے ریسٹوانٹ کے سے آپ کی میں نیاری کھائی آج اور اس کو پوری طرح کیسے جس طرح نیاری کو پریپ کیا جاتا ہے اس کے اوپر ادرک برچے دا سارا کو ڈال کے تو وہ اسی طرح سرو ہو رہا تھا اور آواز سو سرپرائز کے مدرسے میں بھی اتنا چھکھانا دیا جا سکتا ہے الحمدللہ یہ خدا کی انایت ہے ماشاءاللہ جامعہ بنوریہ اپنے سٹوڈنس کا بہت خیال رکھتا ہے اور اب ایک اور سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ جیسے ابھی آپ نے سٹوڈنس کے حوالے سے کہا کہ آپ چاہتے ہیں کہ سٹوڈنس ہیں جو ابھی سٹیڈی کر رہے ہیں وہ ساتھ ساتھ تھوڑا سا اس طرف بھی آئیں بزنس کی طرف آئیں کیونکہ دیکھیں نا آپ پانچ لاک علماء پروڈیوز کر رہے ہیں ہر ساتھ تو وہ باہر جا کے کیا کریں گے ان کے پاس کوئی فیچر نہیں آپ کی طرف کوئی آنا چاہے مطلب آپ کے ساتھ کانٹیک کرنا چاہے کوئی سٹوڈنس کے کچھ ان کو معلومات فرام ہو وہ ہمارا گروپ ہے آج ہم نے گروپ کے اندر وہ کافی سٹوڈنس نے ان کے انرول ہو گئے ان سٹوڈنس تو اس کے اندر کوئی بھی کشن ہوتا ہے تو ہم آنسر کرتے ہیں گروپ کے اندر بہت اچھی بات ہے یہ تو ماشاءاللہ اچھا کاجی صاحب مختصرا میں پروگرام کو اپنے اکرتام کی طرف لے کر جاؤں گا جامعہ بنوریہ میں ماشاءاللہ آپ تشریف لائے آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا یہاں پر یہاں پر آپ نے دیکھا کہ مختلف کنٹریز سیمیٹی فور کنٹریز کے سٹوڈنس ماشاءاللہ یہاں پر پڑھتے ہیں آپ کا ستاف کے ساتھ بھی آپ کا امنہ سامنا ہوا آپ نے ان سے کوشن آنسر کیے تو آپ نے یہ بھی دیکھا کہ جامعہ بنوریہ نہ صرف دینی تعلیمات دے رہے ہیں اپنے طلبہ کو بلکہ ڈیجیٹل سکلز بھی وغیرہ بھی سکھا رہا ہے تو آپ نے جامعہ بنوریہ کی اس خدمات کو کیسا پایا آپ کی نظر میں کچھ میں ہم کل بھی گئے تھے ایک مدرسے میں یہاں پر ابھی ہم باہر بیٹھ کے بات کر رہی تھے کہ مدرسے ایسے بھی ہوتی ہیں ہم نے تو طلبہ کو وہ ڈالیں کھاتے ہوئے جو دیکھے وہاں سے کوال میں بچپن میں میں نے خود شروع میں کچھ کتابیں پڑھی تھی مدرسے سے صرف ناف پڑھی تھی پھر فارسی میں پڑھا تھا اپنا کریمہ پرنامہ گلستہ بوسنا تو وہاں مدرسے میں جا کے پڑھتا تھا تو وہاں کا تو ماحول اور یہاں کا تو یہ تو کسی دنیا کی آپ جدید تین ترین یونیورسی جو ہے اس کا کمپیر کر سکتے ہیں جامعہ کا کمپیر آپ کہاں کرتے ہیں جامعہ بنوری عالمیہ کا آپ نے جو آج وزٹ کیا اور آج بہت اچھا لیکن اس وین کو نا دیکھیں نا ہمارے مدارس کی اوپر ایک گرد جمع ہوئی ہے پچھلے دو ڈائی سو سالوں سے اس کو ہم نے صاف کرنا ہے لوگوں کو مدارس کا اصل روپ یا اصل تیر ہے یہ اصل تیر ہے مدارس کی جہاں پہ دین بھی اور دنیا بھی دونوں کو ساتھ ساتھ پڑھایا جاتا ہے تو جس طرح دین امپورٹنٹ ہے اسی طرح دنیا میں ہم نے رہنا ہے وہ بھی اتنی امپورٹنٹ ہے اس کو انسانی زندگی بلکہ اگر آپ کوئی بزنس کرتے ہیں نا یا انٹیپنیورشپ کی فیلڈ میں آپ آتے ہیں تو وہ اس لیے ہوتی ہے کہ آپ سے لوگوں کو کتنا فائدہ پوائنٹ ہے آج کرتے ہیں بلکہ انٹیپنیورشپ جیس طرح مدارس میں یہ چینجز آ رہی ہیں نا تو باہر کی دنیا میں بھی چینجز آ رہی ہیں کہ ہمارے جو انٹیپنیورزم وہ سوشل انٹیپنیورشپ کی طرف جا رہے ہیں کہ لوگوں کو میکسیمم فائدہ ہمارے پروفٹ جو ہم بنا رہے ہیں اس سے کتنا فائدہ ہوتا ہے تو آپ کا مطلب سب ماشاءاللہ ویری امپرسیف تو اللہ تعالیٰ کی ذات مفتی نعیم صاحب کو جنت الفدوس میں عالی مقام عطا فرمائے اور ان کے جو یہاں پہ ان کے ورساں ہیں یا باقی ان کی جو ٹیم ہیں وہ جس طریقے سے کام کر رہی ہیں انشاءاللہ وہ فروٹفل آنے والی نسلوں کے لیے کافی فروٹفل ہوگا ماشاءاللہ بہت بہت شکریہ قاضی صاحب بہت شکریہ ناظرین تو چلیے ہم اپنے پرگرام کے اقتدام کی طرف چلتے ہیں اور میں ایک بار پھر مرشد مسعود قاضی صاحب کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا ناظرین اس پورے پرگرام کا جو خلاصہ مجھے سمجھ میں آیا ہے اس کو one line میں اگر میں conclude کروں تو کسی بھی کاروبار کو کامیاب بنانے کے لیے ایک بہت ہی اہم چیز ہوتی ہے وہ ہوتا ہے اس کا پہلا قدم وہ ہوتا ہے decision when to take decision what to take and where to take اگر آپ decision صحیح وقت پر صحیح جگہ نہیں لیں گے تو definitely you will have to face a lot more problem in your careers so نیک خواہشات کے ساتھ ہم اپنے مہمان کو بھی اجازت دیتے ہیں اور آپ اپنے اس guest کو بھی اجازت دیجئے انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ